مہترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی توبہ کرو توبتا نسوحا ایسی توبہ کرو کہ جو دوبارہ کبھی نہ ٹوٹے اور تم سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو توبہ کرنے کے بعد توبہ کا ٹوٹ جانا یہ انتہائی پریشان کن ہے لیکن خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر توبہ کرنے کے بعد تم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا حل پھر توبہ کرنا ہے اگر پھر خدا نخواستہ وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا حل پھر بھی توبہ کرنا ہی ہے تو ہر بار اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہی ہر مسئلے کا حل ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اس لئے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سو بار بھی اگر توبہ ٹوٹی بھی تو کیا سو بار بھی اگر توبہ ٹوٹی بھی تو کیا حیرت بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے لئے توبہ ایک بہانہ رکھا ہے اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے کھلا رکھا ہے اور انسان کی زندگی کے آخری سانس تک کھلا رہتا ہے لیکن خلق کائنات نے اشاد فرمایا اگر تم نے کوئی انام لینا ہے اگر تم نے کوئی مقام لینا ہے اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کرنا ہے تو پھر یہ توبہ کرنا پھر توبہ توڑنا پھر توبہ کرنا پھر توبہ توڑنا اس مقام سے گزرنا ہوگا تمہیں ایسی توبہ کرنی ہوگی جو کبھی نہ ٹوٹے اور علماء فرماتے ہیں یہ جو توبہ تن نسوہا ہے یہ ایک ایسی توبہ ہے کہ جیسے ہم کسی جانور کا بھینس کا یا گائے کا ہم دودھ نکالیں تو اب کوئی شخص کہے کہ جیسے تم نے یہ دودھ نکالا ہے ویسے ہی دوبارہ اس کے تھن میں ڈال دو تو کیا کوئی بندہ ڈال سکتا ہے یا کوئی ذریعہ ہے کوئی طریقہ کار ہے کہ دودھ نکالا ہوا پھر دوبارہ اسی جانور کے جو دودھ ہیں ان میں ڈالا جا سکے تو فرمایا جیسے دوہ ہوا دودھ دوبارہ نہیں ڈالا جا سکتا توبہ ایسی کرنی ہے کہ جس کے بعد پھر کبھی گناہ کا خیال بھی نہ ہو تو فرمایا اگر ایسی توبہ ہو گئی تو پھر تمہیں انعام ملے گا اور وہ انعام کیا ہوگا فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو تم سے اتار دے گا اور تمہیں گناہوں سے معاف پاک اور صاف فرما دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اور تمہیں ایسی جنت میں داخل فرمایا گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں يَوْمَ لَا يُخْزِلْلَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنے نبی اور اہل ایمان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا فرمایا جس نے توبہ کر لی اور اپنی توبہ پر قائم ہو گیا وہ قیامت کے دن میرے نبی کے ساتھ ہوگا جیسے میں اپنے نبی کو مقام دوں گا عزت دوں گا شان دوں گا ویسے ہی میں اپنے نبی کے غلاموں کو بھی عزتیں اور شانے عطا کروں گا اور فرمایا جہاں بڑے بڑے کافر بڑے بڑے منافق بڑے بڑے مشرق بڑے بڑے جو دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے وہ سارے کے سارے رسواہ ہو رہے ہوں گے لیکن اللہ انہیں رسوائی سے بچائے گا اور انہیں خاص عزت کا مقام عطا فرمائے گا اور فرمایا جب وہ قیامت کے میدان میں آئیں گے نورہم یسع بین آئیدیہم و بین مانیہم تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا کرے گا روشنی عطا کرے گا نورانی عطا کرے گا اور وہ نور ان کے آگے ہوگا ان کے پیچھے ہوگا ان کے دائیں ہوگا ان کے بائیں ہوگا ان کے اوپر ہوگا ان کے نیچے ہوگا وہ نورن علا نور ہوں گے فرمایا بشراکم اليوم اللہ فرمایا کہ آج تمہارے لئے خوش خبری ہے جنات انتجری من تحت حلنہار خالدین فیہا فرمایا میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم اب ہمیشہ یہی رہو گے ذالک الفوض العظیم اور فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے حضور آقیہ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا یہ کتنا بڑا آسمان ہے اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو اپنی مٹھی میں بند کر لے گا اور اللہ تعالیٰ سارے زمین کو مٹھی میں بند کر کے آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر اللہ اعلان فرمایے گا فرمایا کدھر ہیں وہ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ ہم بڑے اتخدوار ہیں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہم کیا ہیں فرمایا وہ سارے کدھر ہیں تو کوئی نہیں بولے گا خلق کائنات فرمایے گا آج میری بادشاہی ہے اور آج میں ہی فیصلہ فرماؤں گا اور آج میں سب کے ساتھ انصاف کروں گا اور ہر کسی کو اس کے عامال کا پورا پورا عجر عطا کروں گا دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سو بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا بخشش کی روایت میں بخشش کی روایت میں توبہ تو بہان ہے gus من کو آج میں جنرے جو مکمل ہے جب cup جناabout جو مکمل ہے جو سículos جمیم zien نو bat